کہیں ماؤت کے ذریعے سہاگنوں کا سہاگ اجھر جاتا ہے چھوڑے چھوڑے بچے یتیم ہو جاتے ہیں بورے ماں باپ بسہارہ ہو جاتے ہیں ایک ہی بچہ تھا کمانے والا تھا دنیا سے چلا گیا آپ کون کما کے دے گا نقصان ہے لیکن مومن آجمی تو صبر کرتا ہے دلیل سور بقرہ سور نمبر دو آیت نمبر 155 سے 157 تک پڑھئے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشَّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةِ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةِ وَالَأَيْكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ ہم تم کو آزمائیں گے دھر کے ذریعے بھوک کے ذریعے مالوں میں کمی کر کے کاروبار اچھا چل لاتا ایک بیک کاروبار بیٹھ گیا دکان پوری کی پوری بیٹھ گئی مومن آدمی مومن آدمی دکان بیٹھنے سے پہلے ہی تقدیر پر بھروسہ کر لیتا ہے آج دکان چل لہی ہے کل بیٹھنے والی ہے تو آج ہی میں سبر کر لیتا ہوں مومن آدمی یہ ہوتا ایسا کل اگر اللہ کا حکم ہو جائے تو بڑھ جائے گی دکان کاروبار ٹھپ ہو جائے گا میں نے سبر کرنا مالوں میں کمی کر کے جان میں کمی کر کے پھلوں میں کمی کر کے مال جان پھلوں میں کمی ڈر خوف اس کی مثال کیوں دی جا رہی ہے تو کہ ہم اور آپ ان جیسے حالات کے ذریعے تکلیب میں آ جاتے ہیں لیکن مومن آدمی کے لئے جب بھی مسئبت آتی ہے تو یہی کہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِيَ رَاجِعُونَ ہم اللہ ہی کے لئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں یہ اگر زبان پہ آ گیا تو اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں برکتیں ہیں اور یہی لوگ سیدھے راستے پڑھیں سب چلے گئے نگاورِ سکندر نہے قبردارہ نگاورِ سکندر نہے قبردارہ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے سب کے ناموں نشان مٹ گئے برکتاقی ہے